السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر نائن سکس فائو یہ بھی فتنے کے متعلق سبق ہے ایک بہت بڑے عالم کی گمراہی کا قرآن میں عبرتناک واقعہ بطل علیہم نبا الذی آتیناہ آیاتنا فانسلخ منہا فاتباہ الشیطان فکان من الغابین سور عراض کی آیت ہے سنا دیجئے آپ اپنے صحابہ کو لوگوں کو اس شخص کا حال جس کو ہم نے اپنی آیتیں دی تھی پھر وہ ان کو چھوڑ نکلا پھر اس کے پیچھے شیطان لگ گیا تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا اس آیت کے بارے میں جس شخص کا قصہ بیان کیا گیا ہے چونکہ قرآن میں کسی کا نام تو لکھا نہیں ہے لیکن علامہ مفسرین نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا عالم اور مشہور مقتدہ تھا بہت بڑا عالم تھا اس کے پیچھے بہت لوگ چلتے تھے وسعیل اور اللہ تعالی کی معرفتیں کاملا رکھتا تھا بڑا عابد زاہید مستجاب الدعوات تھا اللہ کا اسم عاظم بھی جانتا تھا مگر گب نفسانی خواہشات اور اغراض اور دنیا کی طرف میلان کا غلبہ ہوا اور حب جاہ اور حب مال اور اپنی اپنی منمالی چلانی میں منمالی چلے دنیا میں اس پر جب چل پڑا اور حفا پرستی میں مبتلا ہوا تو سب سے پہلا عذاب اس پر یہ آیا کہ سب علم و معرفت ختم ہو گیا اور دفاتن عروج اور ہدایت کے بعد گمراہی میں فس گیا اور عند اللہ تمام محبوبیت اور مقبولیت ظائل ہو کر ظلیل و خار ہو گیا مخلوق کے سامنے بھی ظلیل و خار ہوا اللہ کے سامنے بھی ظلیل و خار ہوا جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیات میں اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ آپ اپنی قوم کے سامنے اس عبرتناک قصے کو سنائیے تاکہ آپ کی قوم اس کو سن کر عقل و فہم سے کام لے اور عبرت حاصل کرے اور ٹھیک ٹھیک چلے یہ خالی قریش کے لئے یہ آیت نہیں ہے یہ قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لئے بلعام ابن باورا کا قصہ ہے یہ میں نے بلعام ابن باورا کا پورا قصہ تو میں سبق میں نہیں دے سکتا لیکن یہ مضمون بہت تفصیل سے میں نے تقریباً آٹھ نو صفحے میں لکھا ہے بکھرے موٹی جلد دوم صفحہ ایک سو چھبیس ایک سو ستائیس ایک سو اٹھائیس ایک سو انتیس ایک سو تیس ایک سو اکتیس ایک سو بتیس تک یہ سارا مضمون لکھا ہے کہ یہ جو بہت بڑے مولی صاحب تھے بنی اسرائیل میں وہ مولی صاحب کس طریقے سے تباہ ہوئے اور شیطان نے کیا کیا دھوکا دیا وہ مولی صاحب سمجھ نہیں سکے اور شیطان کے دھوکے میں آگئے اور پورا معاملہ ان کا ختم ہو گیا اس کو اللہ تعالی نے قرآن میں بیان کر دیا اب اس کی ساری تفسیل حدیثوں کے حوالوں کے ساتھ دکھر موٹی جو میں نے دیا ہے وہاں دیکھ لیجی آپ اب پڑھئے فتنوں کے زمانے میں ایک دعا یہ بھی پڑھوائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھئے میرے ساتھ اللہم مسترعوراتنا وآمن روعتنا اس دعا کے پڑھنے کا بھی احتمام ہمیں کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالی فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمارے دین کو اللہ پختہ بنائے اور ایمان بھی اللہ ہمارا مضبوط بنائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین حمدللہ رب العالمین حمدلہ رب العالمین حمدلہ رب العالمین حمدلہ رب العالمین حمدلہ رب العالمین حمد mobile